یہ ہر عیش ہر ورک کے یواؤں کے لیے ہر انسان کے لیے ایک نئی پریڑا ہے نئی سکھا دیتی ہے یہ کہتی ہے سمجھاتی ہے بتاتی ہے کہ جب انسان چنوٹیوں سے چاروں طرف سے گھر جائے حتاس و میراس ہونے لگے من لڑنے کے بجائے ہتیارڈ ڈالنے پر ویوس ہو تو اپنے جیون کی دور اپنے جیون کی سارتھی کو سوپ دینی چاہیے ہمارے جیون کا سارتھی کون نہیں ہمارے پیرنٹس ہمارے سکھشک ہمارے جیون کی سارتھی ہیں اور یقین ماننا کہ اگر چنوٹیوں میں فنسو تو اپنے جیون کی دور اپنے پیرنٹس اپنی سکھشکوں کے ہاتھ میں دے دینا آپ کو تمام چنوٹیوں سے باہر نکال کر کے وہ آپ کو اپنے لقص تک جرور پہنچا دیں گے اور یہ پکچل اسی کی گوان دیکھ رہے ہیں آپ اس میں ارجون کو اتنا بڑا دھنوردر جو پوری دنیا کو ہرا سکتا تھا پوری دنیا کو جیتنے کی سامرت رکھتا تھا لیکن یدھ کے میدان میں اتنی بھاری سنچہ میں سیناؤں کو دیکھ کر کے اپنے رشتے دار ناتے داروں کو دیکھ کر کے وہ بھی حتاس و نراس ہو کر کے ہتیار ڈالنے پر ویواس ہو گیا لیکن ہتیار ڈالتے ہیں اپنے جیون کی ڈول اپنے جیون کے سارتھی اپنے مطر اپنے سکھا سری کرسن کے ہاتھوں میں سوپی تھی اور سری کرسن نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ اس کو ان طوان چنوتیوں سے باہر نکال کر کے اس کو اس لقص تک جرور پہنچا دیا تھا اس لیے اپنے جیون کی ڈول اپنے پیرنٹس اپنے سکھشوں کے ہاتھ میں ہمیشہ رکھنا وہ آپ کو ہر مسیبت سے نکال کر کے باہر لے کر کے آ جانے یہ نورمنٹ سی پہاڑی ہے دیکھ رہی ہے پہاڑی نہیں ہے پہاڑی پر روڑ ہے یہ سر کہنے میں بہت تیج ارے ڈاکٹر ہے نا کیونکہ ڈاکٹروں میں کیا ہے ان کی خاص ویسیشتہ ہے کچھ ہے نا کیا اس پیڑ اس پیڑ جلدی کرنا ہے صحیح کرنا ہے اور نئی سمجھ میں آتا تو ٹرانسپر کر دینا یہی تو ہے اپنے تو پیسنٹ مر نہیں جائے گا ڈاکٹر کی خاص ویسیشتہ یہ ہے جلدی سے وہ فضا پر اس کو دیکھے گا پیسنٹ کو اگر اس کی سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹرانسپر کرے گا اور نہیں تو اس کو دوسرے ڈاکٹر کو ریفر کر دے گا آئی آئی ٹن کی طرح نہیں ہوتا ہے نا آئی ٹن والے کیا کرتے ہیں ان کو سمیں کی کوئی جنت نہیں وہ آرام سے سوچتے ہیں اگر ان کے پاس پیسنٹ آ گیا تو victorious آئی ٹن والے کیا ہوتا ہے رہا ہے اتنے کنی وہ مر جائے گا اس لئے دکٹر میں ڈاکٹر کی قوالٹی ہوئی ہے صحیح کرنا جلدی کرنا اور نہیں سمجھ میں آتا تو گھائی پہ ہوتا یہی ہے دکٹر کا قوالٹی تو یہ پہاڑی علا کے ایک روڑ ہے اور آپ نے کیсте تی کر آیا کبھی اس میں اس طرح کی طرح ہوتی ہیں کیا کہتی ہے کیا درساتی ہے ہارٹ بٹ چل رہی ہے اور انسان جندہ ہے اور اگر اس طرح سے ہوئی تو خطا ہوتی ہے تو یہ پکچر بھی اپنے اسی جی کی طرح ہی ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا کیا سمجھا کہ جندگی ایک سرل سگم ریکھا کے سمان نہیں ہے ہماری جندگی اونچائی اور نیچائی سمجھا اور کٹنائیوں سے بھری ہوئی ہے جو انسان اونچائی اور نیچائی کٹنائی اور سمجھاوں سے لڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے تو وہی تو جندہ ہے باقی تو سب مرتک کے سمان ہیں یہ ایک اور پہاڑی کی پکچر سائدس کا نام آپ نہیں جانتے ہیں لیکن کارگل وار میموریل کی پکچر دیکھی ہے کارگل وار میموریل اسی پہاڑی کی ترہیٹی پر بنا ہوا ہے اور اس پہاڑی کا نام تولولنگ ٹاپ اس پہاڑی پر ہم نے بائیس دن تک یود لڑا تھا اور اس بائیس دن کے دوران چھپیس مئی کو بھارتی وائی حسینہ کے فائٹرز ان پہاڑیوں پر ومبارمنٹ کرنے کے لیے آئے اور اٹھائیس مئی کا وہ دن وہ پل وہ سمیں مجھے آج بھی یاد ہے شام کا وقت ہونے والا تھا تین ہیلیکوپٹرز اس پہاڑی پر فائر کرنے کے لیے آئے اور یہ لاشٹ والا ہیلیکوپٹر تھا جس کو پاکستان کی فوز نے اپنے گائیڈن مجائل سے وہیں پر گرا دی اس پہاڑی پر لڑتے ہوئے سنگارز کرتے کرتے ہم نے اپنے دو آفیسر دو جونئر کمیسن آفیسر اور اکیس جوانوں کو کھویا ہے تب جا کر کے بارے جو انیس سو نینڈیان میں کو اس پہاڑی پر ہندوستان کی سینہ نے پنہے ترنگا فیر آیا اس پہاڑی کو پہچانتے یہ ہی ٹائگر ہی ہے یہ دراز سیکٹر کی سب سے اونچی چوٹی جس کی اونچائی لگ بھگ سترے ہزار پھٹ جو ورس بر بھرپ سے ڈھکی رہتی تھی اوکسیجن کی ماترہ بہت کم تھی اس پہاڑی کو پنہے پرابت کرنے کے لیے ایک ویسیش ٹیم کا گھٹن کیا گیا جس کو سیویل بھاسا کے اندر کمانڈو ٹیم اور فوجی بھاسا میں گھا تک پلٹون کہتے ہیں اس ٹیم کے اندر کچھ نئے جوانوں کا چین شروع ہوا میں نوجوان ساتھیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہتا بھی ہوں جو مجھے بہت دیر سے آپ بسمیت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا سکتی سالی آپ کے سامنے کھڑے ہو گیا ہے میں کوئی سکتی سالی نہیں ہوں نہ ہی میرے پاس کوئی سکتیاں میں آپ لوگوں کی طرح ایک ماں کے گرب سے پیدا ہوا ایک آم انسان ایک کسان کا بیٹا ہوں لیکن بائیس دن کی لڑائی کے دوران ہم پندرے جوانوں کے ایک ٹیم جس کا کام تھا فارورڈ میں لڑ رہے جوانوں کو راسن اور انسان پہنچانا صبح ساڑھے پانچ بجے روڑ سے سمان اٹھاتے تھے اور دن بھر دسمن کی گولہ بارے کے بیٹ چلتے ہوئے رات کو ڈھائی بجے اوپر پہنچتے تھے اور دو گھنٹے میں پھر واپس بھی آتے تھے ان پندرے میں سے ہم تین جوانہ سے جو بائیس دن تک بینا کچھ کھائے بینا سوئے بینا رکے بینا تھکے لگاتار چلتے رہے اور اسی کام سے ہماری پہچان بنی کہ یہ تینوں سینک فیجیکل اور منٹل ہی بہت سٹرونگ ہیں ان کو اس ٹیم کے اندر سامل کیا جائے اس طرح سے مجھے اس ٹیم کا حصہ بننے کا سو بھگی پرابت ہوا اور اس ٹیم کو اس پہاڑے پر سب سے پہلے حملہ کرنا تھا ہائٹس زیادہ تھی تو دسمن کے پاس ایڈوانٹیج بہت زیادہ وہ زیادہ دور تک دیکھ سکتا تھا اور جتنی زیادہ دور تک دیکھ سکتا تھا اتنی زیادہ دور تک وہ مار بھی سکتا تھا بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہیں نی مینٹلیٹی ارے فوجی ہیں تو مرنے کے لیے تو ہیں سنا نو سر لیکن ان کی مینٹلیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فوجی مرنے کے لیے نہیں ہوتا فوجی تو مرنے کے لیے ہوتا ہے مرنے کے لیے اپنے مومنٹ کو چھپانا تھا اس لیے پھر کہہ رہا ہوں سمیں کا صد پیو سمیں کا اپیوک کرنا سیکھ جائے ہم نے اس سمیں کا صد پیوک کی ہمیں معلوم تھا دن میں وہ دیکھ سکتا ہم کو آسانی سے مار سکتا اس لیے رات کا چناؤ کیا رات کا سمیں چناؤ کیا رات بھر اس پہاڑی پر چلتے تھے اور دن بھر کسی بینا کسی مومنٹ کی پتھروں میں چاپ پڑے رہتے تھے پھر رات بھر چلتے تھے یہ جو عوستہ ہے نا جو آپ کی عمر ہے کتنے نکھرے والی عمر ہے کتنے نکھرے آپ کی ممیہ اٹھاتی ہیں کہ آپ جب جائیں گے تو ڈریکس ادھر پھینکتے ہیں جوٹے ادھر پھینکتے ہیں شوش ادھر ہوں گے اور وہ آپ کے سارے سمان کو سمیٹھتے ہوئی آپ کے پسند کا کھانا آپ کو دیا جائے گا لیکن پھر بھی نکھرے کتنے ہوں گے بولا مجھے یہ نہیں کھانا مجھے یہ نہیں کھانا اس بائز دن پوڑیاں دیکھئے دیکھئے پوڑیاں کھائیں ہیں گرم پوڑیوں کو اگر جھوٹ کے بورے میں بھرا جاتا ہے تو وہ پوڑیوں کی جو پاپڑیاں ہوتی جھوٹ کے بورے میں چھپک جاتی ہیں رات کو سمان ڈال کر کے جب واپس آتے تھے تو جھوٹ کے بوروں سے ان پاپڑیوں ایسے خروچ کر کے چائے میں ڈال کر کے بائز دن اس کو کھا کر کے جندہ رہے اور ابھی بھی آپ کے آپ روٹیاں کھاتے ہیں نا اگر کنارہ تھوڑا سا موٹا ہو جاتا تو اس کو توڑ کر کے فائد میں فائنگ دیتے ہیں کرتے ہیں نا سر آپ اس انڈ کا اکمان نہیں کر رہے اس انڈ داتا کا اکمان کر رہے جو کھیتوں میں پسینے کو کھون کی طرح بہا کر کے آپ کے دھالی میں اس بھروٹی کو پروستے کتنے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کے جب دھالی میں بھروٹی آتی ہے تو آپ کے نکرے ہوتے ہیں کہ یہ تو کچھی ہے یہ تو جلیب نہیں ہے ہم نے اسے فائنگ دیتے ہیں اور لوگوں کے پیروں کے نیچے وہ انڈ دپتا ہے تو آپ اس انڈ داتا ہی نہیں بھلکہ اس دھرتی ماں کا بھی اکمان کر رہے کیونکہ اس ہی کے گرب سے وہ اکر کے انڈ پیدا ہوگا ہے ارے کوئی کچھی اور کوئی جلی نہیں ہوتی صرف ہمارے بھاوہ سے ہوتی اگر اس کو عیشور کا پرطاق سمجھ کر کے ہم اس کو گرہنڈ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی اس کا احساس ہی نہیں تب ہی عیشور کے پرساد کی طرح کھاؤ گے تو آپ کے اندر ایک شکتی طاقت پردہ کرے گے بھاوہ سے ہی بنتا ہے سب کچھ انہیں بھاوہ کے ساتھ تو ہم آگے بڑھ رہے تھے اسی پوڑیوں کی پاپڑیوں سے کھا کر کے آگے جا رہے تھے دو رات اور ایک دن اس پہاڑی پر مائنس ٹونٹی ڈگری ٹیمپریچر اتنی دیرہ بھی آپ سے بات کرتے ہو گیا اتنی دیرہ اکر بیرک سے بھار کھڑے ہو گئے تو چہرے کی چمڑی پھٹ جاتی تھی یا کھون نکلنا شروع ہو جاتا تو اس چہرے کا پورا سکن فٹا ہوا تھا کھون ٹپکرا تھا لیکن ہندوستان کے یہ جوان کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر کے اس پہاڑی کے سکھر کی طرف بڑھتے رہے اور تیسری رات کا وہ منجر آج ہی میری آنکھوں کے سامنے ایسے درستہ سائد کل کی ہی تو بات ہے صبح کا وقت ہونے والا تھا بلکل نائنٹی ڈگری کی چٹان جس پر چڑھنا اسمبھاو سا پرتیت ہو رہا تھا کہ جس کا دو ہزار پچیس میں نیٹکی ہے ہاتھ کھڑے کھڑے کھڑا جگا کس کس کو لگ رہا ہے کہ اسمبھاو ہے ہوگا کی نہیں کسی کو نہیں سب کو سمبھاو لگ رہا ہے آرے واہ ابھی تو تھوڑے ہاتھ اٹھ رہے ہیں ابھی تو چھہ مہینے بیلنس ہے جیسے جنور ہی آئے گی تو اور زیادہ اٹھنے لگیں نہیں کیونکہ آپ کے مائنڈ کے اندر وہ تھوڑٹ آ گیا ہے یہاں میں یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا اور سائنس کے سٹوڈنٹ ہے نا سائنس کے سٹوڈنٹ کو آپ کو معلوم ہے کہ انرجی ہماری ٹریول کرتی ہے اور آج کے نوجوانوں کا یہی ایک سب سے بڑا ڈرو بیک ہے کہ ہم پریجنٹ میں نہیں جیتے ہم فیوچر میں جیتے ہم فیوچر میں جیتے اگر آپ مئی دوہزار پچیس میں جی رہے ہیں تو بھائی صاحب آج کے سمیے کو اس آج کو جینے کے لیے آپ کے پاس تو انرجی ہی نہیں ہے جب آپ پڑھنے لگیں گے تھوڑی دیر کے بعد من مستقس میں تھکاوٹ پیدا ہوگی اور تھکاوٹ ہوگی تو آپ نے کتاب بند کریں گے سوڑے اس لیے اگر آپ کو فل چاہیے تو پیڑ آج لگا نا بڑے گا آج کی انرجی کو آج میں ویسٹ کیجئے آج میں خرچ کیجئے نا اور دوہزار چوبیس جنوری جب آئے گی مئی دیکھا جائے گا لیکن آج کی شکتی کو آج میں ہم نے اس کو اپیوک کرنا ہے آج ہے کم سے کم میں دو سبجیکٹ کے اوپر ہولڈ جمع لیا دوہزار چوبیس جب مئی آئے گی تک تک تو میں دو دو بار اپنے سبجیکٹوں پر ہولڈ جمع لوں گا اور جب آئے گی لکھ دیا تو سلیکشن پکا ہے اتنا وشواز اتنا کونفیڈنس ہو جائے